بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو ملٹی لیوز اکیڈمی ڈیر اسٹوڈنٹس کیمیکل کوڈنیشن میں آج ہمارا لیکچر ہے آباؤڈ پینکریاز اگر ہم پینکریاز کی بات کریں تو ڈیر اسٹوڈنٹس یہ ایگوکرین گلینڈ ایگوکرین گلینڈ بہل ایگوکرین گلینڈ بہت کام کرتا ہے ہمارے بک میں ڈیر اسٹوڈنٹس یہ سٹمک کے برابر میں سٹمک کے تھوڑا سو نیچے سمال انترسٹین سے کنیکٹڈ ہوتا ہے ڈیر اسٹوڈنٹس یہ انڈوکرین کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور اگزوکرین کے طور پر بھی کام کرتا ہے پینکریاز کے جو ٹوٹل اگر سیلز کو ہم دیکھیں تو ان میں صرف اور صرف دو پرسنٹ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ انڈوکرین کے طور پر کام کرتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ یہ ہارمون سی کریٹس کرتے ہیں ہم پہلے لیکچر میں پڑھ کر آگے ہیں کہ انڈوکرین گلینڈز کا کام صرف اور صرف ہارمونس کو ہی سی کریٹ کرنا ہے مزید آگے بڑھتے ہیں اب وہاں لکھا ہوا تھا کہ اگزوکرین جو 98% ٹیشوز ہوتے ہیں دیٹھ پروڈیوز وہ کیا کرتے ہیں دیٹھ پروڈیوز بائی کاربونٹ آئینز اینڈ ویرائیٹی آف ڈائجسٹیو انزائیمز دیٹھ کیریٹو سیل انٹسٹائن ویہا پینکریاتک ڈیکٹ اب اگزوکرین فنکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پینکریات جو اگزوکرین فنکشن کرتا ہے تو اگزوکرین کے طور پر وہ کچھ بائی کاربونٹ آئینز کو سی کریٹ کرتا ہے اور کچھ ڈائجسٹیو انزائیمز کو سی کریٹ کرتا ہے جو کہ سمال انٹسٹائن میں آتی ہیں اور وہاں پر وہ فوڈ کو ڈائجسٹ کرتی ہیں لیکن سمال انٹسٹائن سے جو کنکشن ہوتا ہے وہ پینکریاتک ڈیکٹ ایک نالی کے ذریعے ہوتا ہے پھر ڈیوز ٹیونز آگے لکھا ہوا ہے پال لنگرہنز ڈسکرائب سم انیویول کلسٹرس آف سیلز اسکیٹرڈ تھرو آوٹ پینکریات ڈیوز ٹیونز پال لنگرہن نے اٹھارہ س انہتر میں کیا دیکھا کہ سیل کے اندر کچھ گچھے کچھ گروپس آف سیلز ہیں جو پورے پینکریات میں دھبوں کی طرح فیلے ہوئے ہیں ٹھیک دیز کلسٹرز کیم ٹو بی کارڈ آئیلیٹس آف لنگرہنز پھر ان کو کہا گیا آئیلیٹس آف لنگر ہیں ٹھیک کچھ پیجز پیجز ہوتے ہیں ٹھیک کلسٹرز آف انڈوکرائنز سیلز دیٹ سیکریٹ ٹو ہارمونز ڈائیکٹلی انٹو دا سرکیولیٹری سسٹم ٹھیک دو ہارمونز وہ سیکریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ان میں سیلز آ جاتے ہیں اگر ہم آگے چل کر بات کریں گے پھر ان میں الفا سیلز آ جاتے ہیں بیٹا سیلز آ جاتے ہیں پولی پیپٹائیٹ سیلز آ جاتے ہیں یا پھر دیٹا سیلز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میجر جو سیلز ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں ایک الفا سیلز اور دوسرے بیٹا سیلز ٹھیک now each islet has a population of الفا سیلز which secrete the peptide ہارمون دیسٹرز یہ پیپٹائید ہارمون ہوتا ہے جسے گلوکوگان کہتے ہیں and a population of بیٹا سیلز which secrete the peptide ہارمون انسیولین now انسیولین اور گلوکوگان are antagonistic dear students یہ antagonistic ہارمون ہوتا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے opposite کام کرتے ہیں that regulate the concentration of glucose in the blood یہ glucose کی concentration کو blood کے اندر regulate کرتے ہیں جب blood کے اندر glucose کی concentration بڑھ جاتی ہے تو بیٹا سیلز انسیولین کو خارج کرتے ہیں اور انسیولین آ کر ایک پرٹیکلر سیل کے ریسپٹر سے اٹیج ہو کر اس سے جو گلوکوز ہے اس کی absorption کو بڑھاتا ہے اور اس میں metabolism کی rate کو increase کرتا ہے یا پھر گلوکوز سے اپنا گلائکو جین کو بنواتا ہے ٹھیک ہے جب بلڈ کے اندر گلوکوز لیول رائز بڑھ جاتی ہے for example after a meal جب آپ کوئی خانہ کھاتے ہیں تو انسیولین is released پھر انسیولین released ہوتا ہے بلڈ کے اندر انسیولین causes most of the cells of the body to make up glucose and either metabolizers for energy are converted to fat or glycogen for storage ٹھیک ہے یہ انسیولین کی بات کر رہے ہیں کہ انسیولین کیا کیا کرتا ہے انسیولین ڈیل students اگر ہم کہیں تو وہ glucose کو جو ہے glycogen میں convert کراتا ہے یا metabolism کے rate کو increase کراتا ہے یا پھر جو ہے وہ protein کو storage کراتا ہے یا پھر اپنا fat کی synthesis کراتا ہے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے اوکی now by far of the ایک منٹ ویٹ کیجئے اوکی by far of the most important storage organs for glycogen is the liver جو اپنا important organ ہے glucose کی storage کے لیے in the form of glycogen is liver کے اندر زیادہ جو ہے وہ glucose سٹور ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے سب cutaneous layer کے نیچے آجاتے ہیں تو وہاں پر بھی store ہوتا ہے ہمارے muscles کے اندر بھی store ہو جاتا ہے اب تھوڑا ہم پینکریاز کی structure کو دیکھیں تھوڑا اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اب آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپ سٹمک ہو گیا اور یہ ہے آپ کا پینکریاز اس کی جو لیندھ کی آگر بات کریں تو یہ چھے انچ لمبا ہوتا ہے تا قریبا آدھا فٹ ٹھیک ہے اب یہ کنیکشن دیکھیں اس کے دو مذہب فنکشن ہیں ایک 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 دکٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں آپ تو یہ آپ کو ایک نالی نظر آئی جس پینکریاز کہتے ہیں جس سے یہ کنیکٹیڈ ہے سمال انٹرسٹائن کے ساتھ سمال انٹرسٹائن کا حصہ جو فرسٹ حصہ ہے آپ کو پتا ہے سمال انٹرسٹائن کے تین ہی سے ہوتے ہیں ایک دوسرا جن اور تیسرا ایلیم اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے پینکریاز کے اندر تو آپ کو چھوٹے چھوٹے گروپ سیلز نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ پر اور یہ پر دیکھیں آپ یہ پورے پینکریاز کے اندر چھوٹے گروپ سیلز انہیں کہتے ہیں آئیلیٹس آف لنگر ہیں لکھا ہوا ہے یہ پر دیکھیں انڈر پورشن آف دا پینکریاز آئیلیٹس آف لنگر ہیں کیوں لنگر ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ پڑھ کر آئیں اٹھارہ سو انہتر میں ایک جرمن سائنٹسٹ سٹوڈنٹ تھا لنگر ہیں اس نے دریافت کیے تھے اب ہم نے کو تھوڑا بڑھا کر کے دیکھا تو یہاں پر ہمیں مختلف سیلس نظر آئے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر لکھا آف 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 اگر ہم پرسنڈٹ کی حوالے سے بات کریں تو آف 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 ہوں گے تو یہ کو خارج کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ گروت ہارمون ریلیزنگ انہیبیٹنگ ہارمون کو بھی خارج کرتے ہیں ٹھیک جو گروت پر اثر انداز ہوتا ہے آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں یہ فور پرسنٹ ہوتا ہے ہمارے آئیلیٹس آف لنگر کے لنگر ان کے اندر اس کے بعد دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انہیں پولی پینکریات پولی پیپٹائیٹ سیل بھی کہتے ہیں یہ ون پرسنٹ ان ننبر ہوتے ہیں اس کے بعد انکریا اپنا ایکزو کرین پینکریات جس میں ایسی نر سیل نظر آ رہی یہ ایک دو کرین کا فنکشن پار فورم کرتے ہیں آگے چلیں تو ہمارے بک میں مزید لکھا ہوا اس کے اندر کہ وین بلڈ وین بلڈ گلوکوز لیول ڈروپ مطلب کم ہو جاتی ہے بلڈ کے اندر گلوکوز کی لیول جب آجہ فارغ دیمپل یا مثال دیا ہوا ہے آپ ناشتہ نہیں کرتے آپ کوئی خانہ نہیں کھا رہے ہے تو گلوکوز گلوکوگان از ریلیز پھر الفا سیلز گلوکوگان کو خارج کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ لیور کے اندر آکر اپنا توڑتا ہے گلائکو جن کو اچھا پھر گلائکو جن سے گلوکوز جو ہے وہ بنتا ہے اور اس کی میٹابل دم ہوتی ہے اور پھر ہمیں انرجی ملتی ہے ٹھیک تو ایکٹیویٹ لیور انزائن اب لیور کے اندر انزائن کو ایکٹیویٹ کرے گا گلائکو گلائکو جن ریلیز گلوکوز انٹو دا بلڈ تو گلائکو جن آپ کو پتا ہے گلوکوز سے مل کر بنا ہوا ہے تو یہ جو گلوکو گان ہے ایسی انزائن اسے پڑھ کر آئے تھے تو انسیولین کیا کرتا ہے لیپیڈ میں تبدیل کرتا ہے لیکن یہ لیپیڈ کو اس کی انٹاگون کام کرتا ہے بلیک ڈاؤن کراتا ہے ٹھیک ریلیز فیٹی ایسی دیٹ آر میٹابولائز دھو میٹابولائز ہو جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پروڈکشن اب اگر انسیولین کی پروڈکشن میں ڈیفیکٹ آجائے ناو ریلیز آر پرسپشن بائی ٹارگیٹ سیلز ریزلٹ ڈائیبیٹی میلائٹس یا انسیولین کی پروڈکشن میں ڈیفیکٹ آجائے یا پھر جو ٹارگیٹ سیل ہے انسیولین کے لیے اس کے اندر دیفیکٹ آجائے اس کنڈیشن کو ڈائیبیٹی میلائٹس کہتے ہیں شگر کے مریض ہوتے ہیں شگر پیشن تو ان کو وہ اپنا ڈائیبیٹی میلائٹس سے گھرے ہوتے ہیں یا اس میں مبتلا ہوتے ہیں کنڈیشن انویچ اب یہ کنڈیشن ہے کنڈیشن انویچ جس کے اندر بلڈ گلوکوز لیول بہت ہائی ہو جاتی یا پھر جو پیشن ہوتا ہے جب وہ کھانا وغیرہ کھاتا ہے تو اس کے اندر شگر کی لیول بہت ہائی ہو جاتی ہے کیونکہ انسلین اپنا آئی نہیں رہی گلائکو جن بنی نہیں رہا ٹھیک تو مزید آگے بڑھتے ہیں اس ایک اور ڈائیگرام میں اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں اب دیکھیں آپ تھوڑا سا نظر کیجئے گا اب ہوا کیا کہ یہ ہے ایک تھوڑا سا اس کو اور چھوٹا کر لیتے ٹھیک ویٹ کیجئے گا ہاں آپ صحیح ہے سب سے پہلے دیکھیں ہائی بلڈ شگر اب شگر کے اندر شگر لیول بڑھ گیا پھر وہ میسج جائے گا پین کریاز کے پاس یہاں پر کچھ ریسیپٹرز ہوں گے جو کہ شگر کی لیول کو پھر یہ کیا کریں انسیلین کو خارج کریں گے انسیلین کیا کرے گا یہ تیشیوز کے سیلز کے اندر آئے گا ان سے ایبزورپشن کرائے گا گلوکوز کی یا پھر اسٹیمیل میلیٹ کریں گے گلائیکوز انفارمیشن لیور کے اندر تو اب بدلے میں کیا ہوگا جو بلڈ گلوکوز لیول ہے وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر لو بلڈ شگر شگر کے اندر بلڈ کے اندر شگر لیور لو ہو گئی یہ پتا چلا کہاں پر پینکریاز کو کیونکہ اس کے اندر کچھ ریسپٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کی ڈیٹیکشن کر لیتے ہیں پینکریاز کے اندر جو الفا سیل سے انہوں نے گلوکوگان کو خارج کیا اور اس نے گلوکوگان نے اسٹیمیلیٹ کرائی ایسی انزائن جو کہ گلائکوگین کی بریک ڈاون کریں اور بعد میں جب گلوکوگین میں تبدیل ہوگا تو جو بلڈ شگر لیول ہوگی وہ ریز ہو جائے گی بڑھ جائے گی اوکی اب ہم تھوڑا نیچے چلتے ہیں تو ہمیں پسا چلتا ہے اوکی ناو تھوڑا اس کو بڑی تو ریلی مچ مور ہیوی اون فیٹ ایس ایس ان ان جی سورس لیڈنگ تو ہائی سرکولیٹنگ لیول اوف لیپی انکلی ریلی کولی سٹرول اب ہوتا کیا ہے کہ انسولین جو فانکشنل انسولین وہ نہیں ہوتی تو ڈائیابیٹیز میں اب اس کی وجہ سے کیا جو جسم ہمارا ہے وہ انحصار کرتا ہے فیڈس کے اوپر ٹھیک ہے انرجی سورسز کے لیے اس کی وجہ سے کیا ہوگا لپٹس ہمارے بلڈ کے اندر وہ زیادہ سرکیولیٹ کرے گا ٹھیک ہے کولیسٹرول کی فارم میں ٹھیک ہے یہ بھی ایک لپٹس کی ٹائپ ہے ناؤ سیور ڈائیبیٹیز اب شدید ڈائیبیٹیز جب ہوگی کازز فیڈ ڈیپوزیشن ان دا بلڈ ویسل پھر اس کی وجہ سے جب ڈائیبیٹیز شدید ہوگی تو جو بلڈ کے اندر وہ لپٹس کی تعداد بڑھ جائے گی اور آپ کو پتہ ہے جب لپٹس کی تعداد بلڈ کے اندر بڑھنے لگے گی تو بلڈ ویسل کیا ہوں گی وہ تو بلوک ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں ریزلٹنگ ان ہائی بلڈ پریشر فیل بلڈ پریشر کیا ہوگا ہائی ہو جائے گا ہارڈ ڈیزیزز میں بندہ مطلبہ ہو سکتا ہے نا فیٹی ڈیپوزیشن ان سیمال ویزلز کین اور سو کاز ڈیمیج 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 ڈیریٹینا اب سمال بلڈ ویزلز کے اگر اس کے اندر ڈیپوزیشن ہو جائے فیٹ کی تو ریٹینا ڈیمیج ہو سکتی ہے آپ کو پتہ ہے ریٹینا ایک سنسیٹیو لیر ہوتی ہے آنس کے اندر جس پر امیج بنتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آئی لکھا ہوئے لیڈنگ ٹو بلائنڈنس بندہ جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتا ہے وہ اندھا بھی ہو سکتا ہے اگر کڈنی کے اندر یہ اپنا آ جائیں تو پھر کڈنی کے کوئی چکی جو ٹیویوڈ سے ان کو بلاغ کر سکتی ہیں اس کے نتیجے میں کڈنی فیلیور بھی ہو سکتی ہے بندہ ڈیالائیس پر بھی آ سکتا ہے مزید آگے بڑھتے ہیں تو ڈیابیٹیز کی ٹائپ ون این ٹائپ ٹو لکھا ہوا ہے تو ہم اس کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیالائیس ٹائپ ون اب ایٹیز این آٹو ایمیون ڈیس آرڈر ڈیس ٹو ایمیون ڈیس آرڈرز ایسے ڈیس آرڈرز کو ہم کہتے ہیں جس میں ہمارا ایمیون سسٹم خود اپنے سیلز کا دشمن بن جائے یہاں پر ایڈیسٹ آئی ای لکھا ہوا ہے اپنے خود کے بیٹا سیلز کو دیسٹوئی کر دیتا ہے آپ کو پتا ہے بیٹا سیلز جو ہیں وہ انسیورین کو خارج کرتے ہیں so that the little or no انسیورین is produced پھر یا تھوڑا پیدا ہوگا یا پھر بلکل بھی انسیورین پیدا نہیں ہوگا یولی کارزڈ بائی بوڈی پروڈیسنگ انٹی بوڈیس جس ہم انٹی بوڈیس بوڈیس پروڈیس کرتے ہیں اگینسٹ بیٹا سیلز ان دا آئیلیٹس ٹھیک آف لنگر ہیں اوکے اب آئیلیٹس آف لنگر ہیں میں بیٹا سیلز کے خلاف ہیں انٹی بوڈیس جو ہمارا ایمیون سیسٹم ہے پروڈیس کرتا ہے it is treated by using انسیورین انجیکشن دیترم انسیورین انجیکشن دے کر جو ہیں وہ treat کرتے ہیں اس کو control blood sugar level بلڈ کی sugar level کو control کرنے کے لیے مزید آکے بڑھتے ہیں تو یہاں پر diabetes type 2 لکھا ہوا ہے تو اب دیکھیں diabetes type 2 میں کیا ہوتا ہے it is associated with genetic history اب دیکھیں اگر کسی کے خاندان میں sugar ہے تو پھر وہ type 2 ہے یہ genetic history میں آتا ہے ٹھیک ہے اب موٹاپک کی وجہ سے بھی یہ آ سکتا ہے stress بندہ جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو ذہنی دباؤ کا شکار ہو lake of exercise یا کوئی exercise نہ کرے سارا دن بیٹھا رہے کام کاج کچھ بھی نہ کرے وہ کہتے ہیں کہ کام کا ناکاج کا دشمن ناج کا and old age میں بھی یہ جو مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے type 2 کی بات کریں in type 2 insulin is produced وہ produced ہوتی ہے but the body cells target cells do not respond to insulin target cells جو ہیں وہ insulin کو respond نہیں کرتے now it can be controlled by adopting a low carbohydrate diet اس میں ڈیسٹرنٹ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے even ہمارے ایک پروفیسر تھے ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ sugar جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سب آپ کی ڈائیٹ پر ہی کنٹرول انحصار کرتا ہے کنٹرول مطلب اس کی کنٹرول جو آپ ڈائیٹ بیلنس رکھیں ایکسرسائز کریں ٹھیک ہے اسٹریس نہ لیں کام کاج وغیرہ سب تو ڈیسٹرنٹ سے مزید آگے نہیں بڑھتے لیکچر بہت ہی لمبا ہو گیا تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کرنا کھال رکھے گا ٹھیک ہے موسیقی